بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ داگ داگ گجالہ یہ شب گزیدہ سہر یہ وہ انتظار جس کا تھا یہ وہ سہر تو نہیں وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں ابھی چراغے سرے راہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی اسپیکر صاحب کئی دن سے ہم ایک بحث کر بھی رہے ہیں اور یہ بتانے کی سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جب آئین پاکستان بنایا گیا تھا تو اس میں واضح انداز میں لکھا ہوا تھا میں آپ کی اجازت سے کانسٹیوشن آف پاکستان کا پرمبل کے کچھ الفاظ پڑھنا چاہوں گا کہ جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب یہ آئین بنایا گیا تھا جس کے ہم وارس ہیں اور اس اسیمبلی میں بنایا تھا جس کو پاس کیا اور جس کی بنیاد پر بعد میں تمام اداروں نے جنم لیا اور اس بات کا یہ ثبوت بھی ہے کہ یہ پارلیمنٹ سرچشمہ ہے ان تمام اختیارات کا ان تمام اداروں کی طاقت کا جن کو اس مملکت کو اس ریاست کو قائم رہنے کے لیے بنایا گیا اور جن کو طاقت دی گئی لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب طاقت ملتی ہے تو سب سے پہلا حملہ سب سے پہلا جو کیا جاتا ہے حملہ وہ اس پارلیمنٹ پر کیا جاتا ہے کہ جو ان کو طاقت دے رہی ہے عوام کے اس ادارے پر کیا جاتا ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر ان کے مسائل کو حل کیا جاتے ہوں اس کی اہمیت کو کم کیا جاتا ہے اس کی آزادی کو کم کیا جاتا ہے اور اس کے کیے گئے فیصلوں پر ناسی بھی ایک رکاوٹ ڈالی جاتی ہے بلکہ اس کو روکا بھی جاتا ہے تو آپ کی اجازت سے میں پڑھنا چاہوں گا اس میں ایک لکھا ہے کہ مطلب ہم آئین میں پرمبل میں یہ سیکیورڈ کر رہے ہیں کہ ہم انصاف کے جو ادارے ہیں ان کو مکمل آزادی دیں گے اور مکمل آزادی کے بعد آگے قائد اعظم صاحب کا لکھا ہے قائد اعظم بابے قوم قائد اعظم محمد علی جنہ صاحب کا کہ فیتفول آف دا ڈیکلیریشن میڈ بائی تھا فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ پاکستان ورڈ بی ڈیموکرٹک اسٹیٹ بیسد اور اسلامی پرسپس آف سوشل جسٹس تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم آئین کو لے کے چلتے ہیں اور آئین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ تمام چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ جس کی بنیاد پہ یہاں رہنے والے ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو وہ اس چیز کی شورٹی دے وہ حقوق دے کہ جس کا وعدہ اس آئین میں کیا گیا ہے سپیکر صاحب کیا وجہ ہے کہ جب آئین میں دیئے گے اختیارات کو تو ہر کوئی استعمال کرنا چاہتا بھی ہے ہر کوئی اس کے مزے لینا بھی چاہتا ہے لیکن جب ایک اجتماعی سوش پارلیمنٹ میں ڈیولپ ہو رہی ہے ایک فکر کے تحت ایک سوش کے تحت پارلیمنٹ فیصلہ کر رہی ہے اور جب فیصلہ کرنے کے بعد اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قیام کے بعد وہ تحتر جس کی اب ہم گولڈن جبلی منانے جا رہے ہیں جس کونسٹیوشن کی اس کی قیام کے بعد سے اب تک مختلف اس پہ حملے بھی کیے گئے مختلف طرح سے یہاں کے جو پارلیمنٹرینز ہیں عوامی نمائندے ہیں ان کے اختیارات کو کم بھی کیا گیا ان کی اہمیت کو بھی کم کیا گیا اور یہ فیصلے جو یہاں پہ ہونے چاہیے تھے ووٹ کی طاقت سے اس کو تبدیل کرنے کے لیے مختلف قوانین کا سہرہ لیا گیا جیسا کہ ابھی لیا جاتا رہا ہے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی غلط کو غلط کہنے کی حمد بھی پیدا کریں اور اس کا اظہار کیونکہ بہت ہو گیا کہ ہم نے کمپرومائز بھی کیے مجھے یاد ہے میں اس وقت اس پارلیمنٹ کا حصہ تو نہیں تھا لیکن ایک طالب علم ہوں سیاست کا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب پارلیمنٹ اپنے اٹھارویں ترمیم لا رہی تھی اور پارلیمنٹ ڈیموکریسی میں تمام اختیارات پارلیمنٹ کو حاصل ہوتے ہیں تو جب ججز کی مقررنی کا طریقے کار تے ہو رہا تھا تو ہمارے یہاں سے آیا عدالت کی طرف سے کہ آپ جو بنا رہے ہیں کمیٹی وہ آپ نہیں بنائیں ججز کی مقررنی کا طریقے کار آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے اور پھر یہ پارلیمنٹ بھی مجبور ہوئی کہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے اختیار اپنے پاس سے دے دیا اب وقت ہے کہ ان تمام اختیارات کو جن کو ہم نے دوسروں کو دے دیا ہے اس کو دوبارہ اپنے پاس لیں اس کے اوپر میں آپ کی اجازت سے دو مثالیں پیش کرنا چاہوں گا بنگلہ دیش مشرقی پاکستان جو ہمارا بازو تھا سازشوں سے الگ ہوا وہاں پر آج اسی ترقی کی مثالیں دی جا رہی ہیں وہاں کے ایک سابق چیف جسٹس کو جسٹس سرندر کمار سہنا کریپشن کے الزام میں گیارہ سال قید کی سزا اس کے علاوہ ہماری پڑوسی ملک ہمارا انڈیا جس کی ریاست مدیہ بردیش کے جسٹس عطل سرید ہرن نے درخواست دی کہ میری بیٹی کیونکہ اب یہاں پر پریکٹس شروع کرے گی تو مجھے اس ریاستی عدالت سے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے یہ وہ مثالیں ہیں کہ جو ہمیں خود وہ راستہ بتا رہی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم اپنے انصاف کے نظام کو قائم کر سکتے ہیں کیونکہ اب بہت وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے انصاف کے نظام کو اس لئے بھی قائم کریں سپیکر صاحب جب یہ کہہ دیا جائے کہ میں اپنے ساتھی جج کو اس لئے بٹھانے پہ مشبور ہوں کہ اس پہ الزامات لگ رہے ہیں اور مجھے اس کا تحفظ کرنا ہے تو پھر کہاں ہمارے اسلامی اصولوں کی وہ چیز چلی گئی جو اس آئین میں بتائی گئی ہے کہ اس پہ بنایا جانے والا ہر قانون قرآن اور سنت اور اسلام کے قوانین کے تابع ہوگا اس میں تو جب خلیفہ پہ بھی الزام لگتا ہے تو وہ جواب دینے کا پابند ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں آزاد ہوں اور یہاں یہ اپنے ساتھیوں کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی جاتی رہی تو پھر ایک عام انسان ایک عام حادوی جو انصاف لینا چاہتا ہے اس کی پروٹیکشن کون کرے گا اس پکر صاحب دو ہزار ہماری عدلیہ کی تاریخ میں ویسے بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہم نے کی ہیں مولوی تمیز الدین کیس سے لے کے اور آج تک اگر ہم بات کریں تو آپ کے سامنے بڑے حقائق آئیں گے لیکن اگر ہم صرف دو ہزار کے بعد کی تاریخ دیکھیں تو جو سوموٹو لیے گئے دو ہزار کے بعد اس میں سات سالہ دور میں سابق چیف جسٹیس افتخار چوہدری کی عدالب نے سیونٹین نائن جو ہے سیونٹین نائن سوموٹو ایکشن لیے ساکر نصار صاحب نے دو سال اگردار میں فورٹین نائن لیے ان میں سے کتنے وہ چیزیں تھی جن سے عوام کو رلیف ملا آج سوموٹو کے ایکشن پر خود انٹرینیشنل کمیشن آف جوریس کی جو رپورٹ ہے وہ سوموٹو کے اختیار پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سوموٹو کا اختیار عدالتوں کا جو اختیار ہے وہ انصاف کا قتل ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے کیوں کہ جب آپ سوموٹو لے لیتے ہیں تو آپ کا ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے آپ اس ذہن کے تحت فیصلی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ابھی کچھ دوست ہمارے کہہ رہے تھے کہ تین اپریل گزری ہے اس پہ بھی سوموٹو لے کے آپ کی اسیملی بحال کی گئی ہم نے کہا وہ بھی آدھا انصاف تھا عدل اور انصاف یہ کہتا ہے کہ پہلے تو اس نائنصافی کو ختم کرو جو ہوئی ہے اس کے بعد جس نے نائنصافی کی اس کو سزا بھی دی جائے تو آپ مجھے بتائیں جب اسیملیوں کو بحال کیا گیا تو کہاں پر تھا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اس آئین کو توڑا ان کی سزا بھی تجویز کی گئی ہو اور یہی وجہ ہے اسپیکر صاحب میں بس ایک دو لفظ اور بولوں گا کیونکہ آج اسیملی جس قرارداد کو ایڈاپٹ کر رہی ہے ہم اس کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم تمام لوگ ایک مطالبہ کر رہے ہیں اور مطالبہ جائز بنیاد اوبر اور یہ مطالبہ سے پارلیمنٹرینز کا نہیں عدالت کے اندر سے بھی آواز اٹھ رہی ہیں کہ آپ اپنے یہاں پر ایک برابری کی بنیاد پر آپ اپنے یہاں پر لارجر بینچ تشکیل دیں تاکہ انصاف کو ہر کوئی تسلیم کرے لائک مائنڈڈ لوگوں کے بجائے آپ تمام ججز کو بٹھائیں اس کو تمام لوگ مانیں گے جب آئین میں نوے روز کا الیکشن کا ہے تو اس کو کو انکار نہیں کرتا ہم بھی کہتے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے لیکن اس کے پیچھے کیا وامل ہو اس کی کیا ضرورت ہے تو اس کے لئے کہ تمام ججز بیٹھ جاتے ہیں تو کیا آئین کی اشکیں بدل جائیں گی نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈر تھا کہ جب بیٹھا جائیں گے بیٹھیں گے تو انصاف بھی کیا جائے گا عدل بھی کیا جائے گا اور اس کو روکنے کے لئے اپنے مند پسند ججز کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ دینا یہ قوم بھی قبول نہیں کر رہی قوم کا یہ دارہ پارلیمنٹ بھی قبول نہیں کر رہا ہے بہت شکریہ جناب کمر زمان کائرہ سا